ہیلو فرینڈز ویلکم این ویلکم بیک تو میرے چینل ٹویسٹڈ کہانیا میرا نام ہے کنی کا آج میں آپ کے لئے ایک اور اینیمل اٹیک کی سٹوری لے کر آئی ہوں میں نے ابھی حال ہی میں آپ کو دو لائن اٹیک کی سٹوری سنائی ہیں جو کہ آپ لوگ کو کافی پسند آئی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ میں اس طرح کی سٹوریز آپ کے لئے اور لے کر آئی ہوں تو آج میں اسی طریقے کی ایک اور بہت ہی خطرناک سٹوری لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہیں یہ سٹوری ہے زاؤ فیملی کی اور یہ ہوئی تھی چائنہ میں چائنہ میں ایک فیملی رہا کرتی تھی جس میں ہزبن وائف تھے جن کا نام تھا باؤ اور می ان کی شادی کو فائی ویئرز ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے ان کی بیٹی کا نام ہی لوگ رکھتے ہیں جیا دونوں ہی ہزبن وائف اپنی بیٹی کو بہت جارہ پیار کرتے تھے ادھر جو جیا تھی وہ اپنے grandparents کی بہت جارہ پیاریٹ thi اس کے maternal grandparents یعنی کی نانا نانی وہ پاس میں ہی رہا کرتے تھے لیکن اس کے نانا اور اس کے پتا یعنی کی جیا کے نانا اور جیا کے فادر باؤ بہت جارہ بیزی رہا کرتے تھے دونوں ہی جوب کرتے تھے اور جوب کے کارنے ہی دونوں بہت بیزی تھے نیکن جو می تھی یعنی کی جیا کی ماں وہ اپنی بیٹی کا بہت جارہ دھیان لگتی تھے اور ساتھی جیا کی نانی جن کا نام تھا آن وہ بھی جیا کا بہت جارہ دھیان رکھتی تھی وہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کی بہت help کرتی تھی ان کی بیٹی کو پالنے کے لیے یعنی کہ جیا کو پالنے کے لیے میں کو بھی اپنی ماں کے آج آنے سے بہت جارہ help ملتی تھی یہ دونوں مل کر جیا کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کر رہی تھی اور جو آن تھی یعنی کہ جیا کی نانی وہ اچھی طریقے سے اپنا گھر اور اپنی بیٹی کا گھر بیلنس کر کے چل رہی تھی وہ ہمیشہ ان کے گھر میں آ کر cooking میں help کرا دیا کرتی تھی جیا کا کام کرنے میں اس کی help کرا دیا کرتی تھی تو اس طرح سے ان کی زندگی کافی اچھی چل رہی تھی پھر دھیرے دھیرے جیا کی ماں میں یہ بھی اپنے کام پر جانے لگی کیونکہ وہ بھی ایک working parent تھی لیکن اپنی ماں کے ہونے کے قارن اس کو کوئی بھی چنتہ نہیں تھی سب کچھ ان کی زندگی میں کافی اچھا چل رہا تھا تب ہی اچانک ان لوگوں نے ایک trip plan کی یہ لوگ بیجنگ zoo جانے والے تھے اور جب ان لوگوں نے اپنے لئے ٹکٹ خریدے تو انہوں نے اپنی ماں کے لئے بھی ایک ٹکٹ خریدیا اب جو grand mother تھی یعنی کہ جیا کی نانی وہ بہت جارہ thrilled ہو گئی اس invitation کو پا کر ان کو کافی خوشی ہوئی کیونکہ وہ کبھی بھی بیجنگ zoo نہیں گئی تھی اس سے پہلے اور ان کو پتا تھا کہ بیجنگ zoo ورڈ کے سب سے بڑے zoo میں سے ایک ہے یہاں پر کچھ بہت ہی انوکھے جانور موجود تھے یہاں پر لوینز تھے، الیفنٹس تھے، وائیڈ ایفریکل بکس تھے، لیزرڈز تھیں بڑی بڑی ترہ ترہ کے منکیز تھے، ریسس منکیز تھے اور پتہ نہیں کتنے طرح کے جانور تھے لیکن ان جانوروں کو پنجروں میں قیاد کر کے نہیں رکھا جاتا تھا جیسا کہ جنرلی zoo میں رکھا جاتا ہے جتنے بھی وزیٹرز یہاں پر آتے تھے وہ اپنی اپنی کاروں میں بیٹھ کر اس zoo میں گھومتے تھے یہ جو zoo تھا یہ کئی ایکڑ میں فیلہ ہوا تھا لیکن آسانی سے آپ ان جانوروں کو دیکھ سکتے تھے اتنا بھی بڑا دھنہ جنگل نہیں تھا کہ یہ اینیملز نظر نہ آئیں لیکن جو zoo کے مالک تھے ان کو بلکل پسند نہیں تھا کہ جانوروں کو پنجرے میں قیاد کر کے رکھا جائے وہ چاہتے تھے کہ جتنا ہو سکے یہ جانور فریلی یہاں پر گھوم سکے ان کے اس طرح سے فریلی گھومنے کے قرار لوگوں کو ایک ریال سفاری کا انوڈھون بھی ملتا تھا اب جس دن زاؤ فیملی کو اس zoo کو وزیٹ کرنا تھا اس دن انہوں نے اپنی گاڑی کو پوری طرح سے سنیک سے ڈرنک سے فل کر لیا ادھر جو میں تھی یعنی کہ جیا کی ماں اس کو اپنی طبیعہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں لگئی تھی اس کو تھوڑا سا نوشیس فیل ہو رہا تھا لیکن اس سے پتا تھا کہ اس طرح کی امیزنگ فیملی آؤٹنگ ان لوگوں نے پلان کی ہے اس طرح سے چیزوں کو ریش ریڈیول کرنے سے ان کا پورا کا پورا ویکنڈ برد بات ہو جائے گا ساتھ ہی جو پیسہ انہوں نے ٹکٹس خریدنے میں لگایا ہے وہ بھی ویسٹ ہو جائے گا تو میں نہیں شاتھی تھی کہ اس کے قرارن سے فیملی ٹرپ کینسل ہو جائے اب ان لوگوں نے اپنی جرنی شروع کی یہ لوگ بیجنگ زو کی طرف بڑھ رہے تھے پہلے پہلے جو میں تھی اب جو باؤ تھا وہ پچھلی رات آفیس سے کافی دیر میں لوٹا تھا وہ تھوڑا سا تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا اب میں نے اپنے حزبن کو آفر کیا کہ شروعات میں گاڑی میں چھالا لیتی ہوں اور جب ہم قریب آدھا سفر ٹریک کر لیں گے اس کے بعد گاڑی تم چھالا لینا باؤ اس کے لئے مان گیا ان لوگوں نے اپنی گاڑی پارک کے اندر انٹر کر دی جو باؤ تھا وہ میں کے بگل والی سیٹ پر یعنی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا میں آرام سے گاڑی چلا رہی تھی اور پیچھے والی سیٹ پر گرینی یعنی کی جیا کی نانی جیا کے ساتھ موجود تھی اب جو جیا تھی وہ اپنی کار سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی سیٹ ویلڈ آرام سے لگی ہوئی تھی میں کو اس سمعہ اپنی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک لگ رہی تھی جب ان لوگوں نے پارک کے اندر انٹر کیا تو یہ لوگ نورتھ انٹرن سے اندر گئے وہ ساؤت کی طرف ڈرائیو کر رہے تھے اپنی رائیڈ کے پہلے آور میں ان لوگوں نے ریپٹائلز دیکھے ترہ ترہ کے ریپٹائلز وہاں پر تھے اس کے اگلے آور میں اب ان لوگوں نے ایفریکن اینیملز دیکھے لوینز دیکھے جراغز دیکھے رائنوز دیکھے اور اس طرح ایسے ان کی جرنی آگے بڑھ رہی تھی تھرڈ آور میں یہ لوگ اس پارک کے قریب اندر پر آ چکے تھے ان لوگوں نے وہاں پر ٹروپیکل برڈز دیکھیں نورڈن بیرز دیکھے اور بہت سارے ڈیفرینٹ جانوروں کو دیکھا اس سمیہ تک جو جیہا تھی یعنی ان کی بیٹی وہ بھی اٹھ چکی تھی آرام سے اپنی سیٹ پر ریٹھی ہوئی تھی لیکن ادھر جو میں تھی وہ گرمی کے کارانے ایک بار پھر سے بہت جارہ بیمار محسوس کرنے لگی اسے ایسا لگنے لگا کہ اس کی طبیعت دیرے دیرے بہت جارہ بگڑ رہی ہے اس کا نوسیا واپس لوٹ آیا تھا اب یہ اس ساؤتھ ونگ سے ایک ٹائگر اینڈ کلوزر میں انٹر کرنے والے تھے یعنی کہ ایک اس طرح کا کھلا پنجرہ جس کے اندر ٹائگرز رہتے تھے یہاں پر انٹر کرنے سے پہلے اب میں کی طبیعت کی بہت جارہ خراب ہو گئی تھی یہ چیز آن نے بھی نوٹس کی اس نے اپنی بیٹی کا پیلا پڑتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم باؤ کے ساتھ اپنی جگہ چینج کر لو اب باؤ آگے ڈرائیونگ کر لے گا اب میں ترنت ہی راضی ہو گئی اس سے لگ رہا تھا کہ کئیوں سے وومٹنگ نہ آ جائے اور اگر بائی چانس وہ گاڑی کے اندر وومٹ کر دی تھی تو بہت جارہ گندگی فین گا تھی اب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ باؤ کے ساتھ اپنی جگہ سوچ کر لے گی اس کے آگے گاڑی اب باؤ چلنے والا تھا یہ لوگ اس بات کے لئے راجی ہو گئے ان کے دماغ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا تھا خطرہ جیسی کوئی بھی بات ان کے دماغ میں ابھی تک آئی ہی نہیں تھی اب ان کے آگے ہی ٹائگر اینڈ کلوزر تھا جس کے اندر کھولے ہوئے ٹائگر تھی کیونکہ اگر آپ اپنی گاڑی کے اندر رہتے تب ہی آپ سیف تھی حالانکہ یہاں پر جانوروں کا بہت جارہ دھیان رکھا جاتا تھا ان کے لئے ایک بہت ہی سٹرک شنٹیول تھا یعنی کہ یہ کبھی بھی بھوکے نہیں رہتے تھے ان کو لگاتار کھانا کھلایا جاتا تھا تاکہ یہ کبھی بھی کسی پر اٹیک کرنے کے بارے میں نہ سوچیں ان انکلوزر کے اندر لگاتار بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں جو پوری طرح سے بکتر بند تھیں اور اس کے علاوہ ان گاڑیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے تھے جن کے پاس گنز وغیرہ ہوتی تھیں تاکہ اگر کوئی بھی خطرہ ہو تو ترند ہی کسی بھی پیسنجر کو بچایا جا سکے حالانکہ اگر پیسنجر اپنی گاڑی کے اندر رہتا تو اس کو کوئی بھی خطرہ نہیں تھا ابھی تک یہ پوری طرح سے اس ٹائگر اینڈ پلوزر کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے کچھ ہی میٹر یہ لوگ اس ٹائگر اینڈ پلوزر کے اندر تھے ادھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی سیٹ سے اترے گی یعنی کہ ڈرائیون سیٹ سے اترے گی اور گھوم کر اپنے ہزبین کی سیٹ پر بیٹھ جائے گی اور اس کا ہزبین بھی اترے گا اور وہ گھوم کر ڈرائیون سیٹ پر بیٹھ جائے گا اس نے اپنی سیٹ ویلٹ کھولی اپنا دروازہ کھولا آرام سے باہر نکلی اور گھوم کر اپنے پتی کی سیٹ کی طرف بڑھی ادھر پاس میں ہی دو سائی بیریان ٹائگرز بیٹھے ہوئے تھے وہ کیونکہ پیڑوں کے پیچھے تھے اس میں انہوں کو نظر نہیں آ رہے تھے جب ان لوگوں نے می کو وہاں پر اترتے ہوئے دیکھا تو ایک طرح سے ان لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جب سے وہ اس کیپٹیویٹی میں رہ رہے تھے کبھی بھی کسی انسان کو ایسے فریلی گھومتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا یہاں تک کی جتنے زو کیپرز تھے وہ بھی کبھی شیروں کے سامنے نہیں آتے تھے ان کو جو بھی میٹ وغیرہ دیا جاتا تھا وہ انہی آرمرڈ ویکل سے باہر فیکا جاتا تھا یعنی جو بکتر بند گاڑیاں تھیں وہ ہی ان لوگوں کو یہ میٹ وغیرہ پروبائیٹ کراتی تھی کبھی بھی کوئی انسان پیدال اندر نہیں جاتا تھا تو ایک طرح سے ان ٹائگرز نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی ہیومن کو نہیں دیکھا تھا اب یہ جو شیڑ تھے یہ لگاتار می کی طرف دیکھ رہے تھے ان کے اندر کی جو کلر انسٹرنگ تھی یعنی جو شکار کرنے کی ان کی پرینا تھی وہ دھیرے دھیرے جاگلی تھو رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی وہ وہاں پر چپچا بیٹھے ہوئے تھے بس وہ می کو دیکھتے جا رہے تھے اب جو می تھی وہ اپنے ہزویل باؤ کی سیڑ کی طرف پہنچ چکی تھی لیکن جو باؤ تھا اس کی سیڑ ویلٹ تھوڑی سے فس گئی تھی اور سیڑ ویلٹ کھولی نہیں گئی تھی اب یہ دیکھ کر می کو تھوڑا سا ایریٹیشن ہوا اس کو تھوڑا سا ڈر بھی محسوس ہوئی رہا ہوگا کہ وہ گاڑی سے باہر اتر گئی ہے جب کی گاڑی سے اترنے کے لئے منع کیا گیا تھا اب اس نے پیسنجر کی سائیڈ کا دور کھول دیا ایک طرح ایسے اپنے ہزویل کو ڈاٹنے لگی کہ جلدی کرو جلدی کرو ابھی تک جو شیڑ چکچا وہاں پر بیٹھے تھے اب دھیرے دھیرے ان کی کلر اسٹرنگ جاگ گئی می کی آواز کو سن کر ہم کہہ سکتے کہ وہ ٹرگرڈ ہو گئے ان میں سے ایک کچھ جانے ٹرگرڈ ہو گیا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس کو اٹیک کرنا ہے ادھر جو می تھی وہ بلکل پوری طرح سے بے خبر تھی کہ اس کے پیچھے کوئی ٹائگر آ رہے ادھر جو باؤ تھا اس نے اس ٹائگر کو آتے ہوئے ترند ہی نوٹس کر لیا وہ جوڑ سے چیخا اس کی چیخ سن کر اب می پیچھے پلٹی اور اس نے دیکھا کہ اس کے ٹھیک پیچھے ایک ٹائگر کھڑا ہوا ہے اب می بھی بری طریقے سے چیخنے لگی لیکن اس شیر نے ترند ہی می کی تھائی پر اپنے داند گڑا دیئے اس سمیں می کو کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا اس کو بس بہت جور کا پریشر اپنے پیر پر محسوس ہو رہا تھا اس کو اپنے ماس کے فٹنے کی آواز بھی خود سنائی دے رہی تھی ادھر جو ہنٹر تھا یعنی جو لویل تھا اس نے فیلحال می کی ہتیاں نہیں کی وہ چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے جلدی می کو لے کر یہاں سے نکل جائے اب جو ٹائگر تھا وہ می کو ٹانگ سے گھسیٹا ہوا سیدھے ان پیڑوں کی طرف لے کر جا رہا تھا جس کے نیچے وہ بیٹھا ہوا تھا اب می کو فائنلی بہت تیز درد اپنے پیر میں محسوس ہونے لگا اس کو ساف بڑا چل رہا تھا کہ اس کی ہڈیوں میں سے ماس کھینچا جا رہا ہے اس کی مسلز ٹوٹ رہی ہیں اور وہ لگاتار شیر کے جبرے سے چھوٹنے کے لیے بہت جارہ سنگھرش کر رہی تھی لیکن اس کا یہ سنگھرش کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ ٹائگر کی پکڑ بہت جارہ مجبورت ہوتی ہے ایک طرح ایسے اس کی پکڑ سے چھوٹنا impossible ہے ادھر جو می کا ہزمن تھا باؤ فائنلی اس کی سیڈ بیٹ کھل جاتی ہے وہ ترند ہی گاڑی سے باہر کھوٹتا ہے اپنی وائف کو بچانے کے لیے یہ ٹائگر کی طرف دوڑتا ہے اس نے ایک سیکنڈ تھوٹ بھی نہیں لیا کہ اس کو اس کار سے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے ادھر جو می کی ماں تھی یعنی کی آن وہ بھی ترند ہی اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کار سے باہر کھوٹتی ہے اور وہ بھی سیدھا ٹائگر کی طرف بھاگتی ہے باؤ کو اور آن کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ٹائگر سے می کو کیسے چھوڑائیں گے لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی پروا نہیں کی وہ سیدھے ٹائگر کی طرف بھاگتے جارہے تھے ادھر جو ٹائگر تھا جس نے می کے پیر کو پکڑا ہوا تھا وہ بھی ترند ہی ریالائز کر چکا تھا کہ اس کے پیچھے دو لوگ دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور ادھر وہ جو آرمرڈ گاڑی تھی یعنی کی بگدربند گاڑی تھی وہ بھی ترند وہاں پر پہنچ چکی تھی اور سیدھا شیر کی طرف جارہے تھے اب ٹائگر سمجھ چکا تھا کہ اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے وہ ان لوگوں سے نہیں جیت سکتا اس نے ترند ہی می کے پیر کو چھوڑ دیا فلحال ٹائگر نے اس کو مارا نہیں تھا اب یہ لوگ سیدھے می کی طرف بھاگ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ ٹائگر وہاں سے جا چکا ہے اور اب انہیں می کو وہاں سے ترند ہٹانا تھا اب پہلا ٹائگر تو وہاں سے بھاگ گیا لیکن دوسرا ٹائگر جو کی ایک فیمیل تھی وہ بھی وہاں پر جھاڑیوں کی پیچھے چھپی ہوئی تھی اس کے پاس زیادہ سمجھ تھا اس پوری سیچویشن کو اسیس کرنے کے لیے اس نے کچھ اور جارہ سمجھ لیا ریاکٹ کرنے کے لیے اسے پتا تھا کہ اس سے بھی آج شکار کرنا ہے یعنی کہ اس کی بھی کلر انسٹرنگز جاگ چکی تھی اس ٹائگر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس گروپ کے سب سے چھوٹے اور سب سے ویک میمبر پر اٹیک کرے گی اور آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ یہ کون ہو سکتی تھی یہ تھی جیا کی نانی آن اب تک جو باؤ تھا وہ اپنی وائف می کے پاس پہنچ چکا تھا گھٹنوں کے بل اس کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا یہ جو میں تھی وہ لگاتات بری طریقے سے چھیک رہی تھی باؤ نے اپنی وائف کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی وہ اپنی گاڑی تک پہنچ جائے اور میں کو گاڑی کے اندر رکھ دے ادھر وہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ اس کی جو مدرین لوہ ہے جو آن ہے جو کہ اس کے پیچھے موجود ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہو چکا ہے وہ جو دوسری ٹائگریس تھی اس نے آن کے اوپر حملہ کر دیا تھا اس نے آن کے گلے پر کندے پر اور بعد میں اس کے فیس پر اپنے داند گڑا دیئے تھے یہ جو حملہ تھا اتنا اچانک سے ہوا تھا کہ جو آن تھی اس کے موں سے چھیک بھی نہیں نکل پائی تھی آن کے ووکل کارڈز پوری طرح سے فٹ چکے تھے ادھر جو بکتربند گاڑی تھی اس نے یہ اٹیک دیکھ لیا تھا بہت سارے لوگ وہاں پر اترے ٹائگریس سمجھ چکی تھی کہ اب میروں پر حملہ ہونے والا ہے یہ لوگ اس عورت کو مجھ سے چھین لینے والے ہیں اسے پتا تھا کہ میں ان لوگوں سے جیت نہیں سکتی اس نے ترند ہی آن کو وہی پر چھوڑا اور وہاں سے بھاگ دی اب تک باؤں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کی ساز جمین پر پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ گن پکڑے ہوئے آس پاس کھڑے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت جارہ حیران ہو گیا اس کو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ہی دن میں اس کی وائف اور اس کی ساز دونوں پر ٹائگرز نے حملہ کر دیا ہے ان لوگوں نے یعنی جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے باؤں کے ہاتھوں سے میکو لیا اس کو ایک سٹریچر پر لٹائے گیا ادھر دوسری طرح جو آن تھی اس کے گلے سے بلکل فوارے کی طرح خون نکل رہا تھا ہر کوئی سمجھ گیا تھا کہ آن کے لئے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا وہ شاید ماری جا چکی ہے اب سبھی لوگوں نے مل کر مے کو اور آن کو اس گاڑی میں لٹایا جو کی بکتربند گاڑی تھی جو کی وہاں پر موجود تھی ان دونوں کو اگل بگل ہی لٹایا گیا لیکن ان سب کو ہی پتا تھا کہ آن کی موت ہو چکی ہے ادھر مے اور باؤ کی جو بیٹی تھی وہ لگاتار اپنی سیٹ پر سو رہی تھی اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا چل رہے مے کی بعد میں بہت ساری سرجریز ہوئیں لیکن بعد میں فائنلی اس کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکا وہ پوری طرح سے بج گئی اور پوری طرح سے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بھی لگاتار باؤ اور مے کو نائٹ میرز آتے ہیں ان کو ابھی بھی اس گھٹنا کے بارے میں سوچ کر بہت جارہ گھبرہت ہوتی ہے بعد میں زاؤ فیملی نے بیجنگ زو پر ایک مقدمہ دائر کیا ان پر الجام لگائے گیا کہ ان کی لاپروہی کے کارڑ ہیے گھٹنا ہوئی تھی لیکن بعد میں کوڈ نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ زو کی کوئی گلتی نہیں تھی ان لوگوں نے بہت زیادہ وارننگ سائنس وہاں پر لگائے ہوئے تھے اس زو میں نیچے اترنے کی کوئی پرمیشن نہیں تھی اور دیکھا جائے تو رولز تو زاؤ فیملی نے ہی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بکتر بند گاڑی اگر وہاں پر موجود نہ ہوتی تو شاید میں کو بھی نہیں بچائے جا سکتا تھا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو زو نے وہاں پر انتجام کافی اچھے کی ہوئے تھے اس گھٹنا کو اب ساتھ-اٹھ سال ہو چکے ہیں ابھی بھی زاؤ فیملی اس دن کو بھول نہیں پاتی ہے لیکن دیکھا جائے تو اس بیجنگ زو میں کچھ نہ کچھ لاپروائیاں بھی ہیں کیونکہ اس گھٹنا کے بعد دو اور سٹاف میمبرز ان ٹائگرز کے دوارہ مارے گئے بعد میں وہ دونوں ٹائگرز جنہوں نے آن پر اور می پر اٹیک کیے تھے ان کو مارنے کی ڈیمانڈ ہوئی کہ ان کو یوتھنائز کر دیا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ان لوگوں کو ایک انہینسڈ اینکلوزر میں رکھا گیا ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پنجرے میں رکھا گیا ہے اور ان کو پبلک کی نظر سے دور رکھا جاتا ہے یہ لوگ بلکل نہیں چاہتے کہ یہ نربھکشی جانور پھر کسی انسان پر اٹیک کریں لیکن ان کو مارا نہیں گیا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہے اور یہ پارک ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور ابھی بھی لوگ اس میں وزٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن میں یہی امید کرتی ہوں کہ اس طرح کی لاپروائی لوگ نہ دکھائیں اور اگر اس طرح کی جگہوں پر آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو رولز اور ریگولیشنز کا بہت جارا دھیان رکھنا چاہیے تو فیلحال کے لئے اتنا ہی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس کے زو یا نیشنل پارک میں وزٹ کرنے ابھی تک گئے ہیں اور کیا وہاں پر آپ کو لائن یا ٹائگر دیکھنے کے لئے ملا یا نہیں ملا میں بہت سارے پارکس میں طریقے کے ٹائگر اینڈ کلوزر میں ہماری گاڑی اینٹر ہوئی تھی یہ بھی ایک اسی طریقے کا پنجرہ تھا جس میں آپ شیر کے پنجرے میں خود اینٹر ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ جو پنجرہ تھا وہ کافی چھوٹا تھا مطلب بہت بڑا نہیں تھا کہ کئی ایکرز میں فیالا ہو اس لئے وہاں پر شیوریٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ٹائگرز دیکھی جائیں گے باقی آپ نیشنل پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو کوئی شیوریٹی نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو ٹائگرز ملیں گے یا نہیں ملیں گے لیکن اس مکنپور وائٹ ٹائگرز سفاری میں آپ کو وائٹ ٹائگرز دیکھنے کے لئے مل ہی جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے پنجرے کے اندر انٹر کرتے ہیں لیکن وہاں بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان اپنا پڑتا ہے کہ آپ کو وہاں پر اترنا نہیں ہے شیشوں کو نہیں کھلنا ہے آرام سے وہاں پر آپ سفاری کر کے دوسرے گیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں تو فیلحال کے لئے اتنا ہی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی thank you so much for listening to my stories thank you so much